اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس نشست میں میں کوشش کروں گا کہ اپنے عزیز طلبہ و طالبات کو اپنی ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے کچھ گائیڈ لائن دے سکوں اس کے ساتھ ساتھ میں ڈیمانسٹریٹ کرکے بھی دکھاؤں گا تاکہ طلبہ و طالبات کو پتا چل جائے کہ انہوں نے مختلف ورڈز کو کس طرح سے ڈراؤ کرنا ہے دیر ویورز جب بھی آپ کوئی تحریر لکھتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کو خاص طور پر نوٹ کیا جاتا ہے ایک اس تحریر کی بیوٹی اور دوسرا اس تحریر کی کوالیٹی تو بیوٹی ہر انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے جیسا کہ فرمان بھی ہے اللہ جمیل ویحب الجمال کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے اپنے احسان کو جتلاتے ہوئے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسان تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں شکل و اسطورت میں پیدا فرمایا تخلیق فرمایا تو خوبصورتی ہر انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے اگر ہماری تحریر میں بیوٹی ہوگی تو دیکھنے والا اس کو دیکھ کر امپریس ہوگا اور دوسری چیز کوالیٹی کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس میں مچورٹی کتنی ہے آپ کی ذہنی پختگی کتنی ہے کیا آپ کی تحریر پختہ ہے یا نا پختہ تو کوالیٹی یہ ایک الگ ٹاپک ہے بیوٹی ایک الگ ٹاپک ہے آج کی ہماری جو نشست ہے وہ صرف آپ کی تحریر کی ہینڈ رائٹنگ کی خوبصورتی کے مطالق ہے کہ ہمیں اپنے ہینڈ رائٹنگ میں کس طرح سے بیوٹی پیدا کرنی ہے خوبصورتی پیدا کرنی ہے ہم نے کس انداز سے لکھنا ہے کہ دیکھنے والے کو وہ اچھا لگے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ کو گائیڈ کرتا چلوں کہ جو طلبہ و طالبات سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ شوق رکھتے ہیں کہ ان کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو اپنی ہینڈ رائٹنگ کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو ابتدائی طور پر میں ان سے کہوں گا کہ وہ چار لائنوں والی ایک نوٹ بک خرید لیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کریں کہ بال پینسل سے لکھنے کے بجائے یا تو وہ پوائنٹر یوز کریں اور یا پھر کاربن پینسل کو شاپ کر کے اس کی شاپ ایج سے لکھنے کی کوشش کریں اور آپ ان پین بھی یوز کر سکتے ہیں فاؤنٹین پین لیکن آپ نے فیل وقت بال پینسل کو یوز نہیں کرنا کیونکہ بال پینسل سے لکھتے ہوئے ایک تو طاقت زیادہ چاہیے ہوتی ہے اس سے طاقت ہاتھ کو سٹرونگ طریقے سے جو ہے وہ فوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے اور دوسرا اس پینسل کے ایج پر جو بال ہوتی ہے وہ بعض دفعہ آپ کے ہاتھ کی بجائے اپنی مرضی سے آگے پیچھے ہو کر آپ کی ہینڈ رائٹنگ کو کچھ نہ کچھ متاثر ضرور کرتی ہے لیکن جب آپ کی سپیڈ بہتر ہو جائے گی آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہتر ہو جائے گی تو پھر آپ بے شک بال پینسل سے بھی لکھیں آپ کی ہینڈ رائٹنگ کو وہ متاثر نہیں کرے گی اولاً ابتدائی طور پر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ پوائنٹر یوز کریں یا فاؤنٹین پین یوز کریں یا پھر آپ کاربن پینسل کو استعمال کریں لیکن کاربن پینسل کا سکہ جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے شاپ ہونا چاہیے اس کا ایڈ شاپ ہونا چاہیے اگر اس کا ایڈ شاپ نہیں ہوگا تو پھر آپ کاربن پینسل سے بھی اچھے طریقے سے لکھ نہیں پائیں گے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں میں پہلے ابتدائی طور پر انگلیش کے الفاظ جو اس کے الفابیٹس ہیں ان کو آپ کو جوائننگ رائٹنگ یا کرسیو رائٹنگ اس سے آغاز کریں گے وہ لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم اردو رائٹنگ کی طرف چلیں گے علیف بے سے روح تحجی سے ہم آغاز کریں گے اور پھر آہستہ ایسا جون جو ہماری لیکچر آگے بڑھیں گے تو ہم جو ہے وہ مرکب الفاظ کی طرف بھی چلتے ہیں دیر سٹوڈنٹس یہ چار لائن والا ایک پیج ہے یہ پیج جو ہے اس کو آرٹ پیپر کہتی ہیں یہ آرٹ پیپر وہی ہے جس پہ کیلنڈر وغیرہ پرنٹ ہوتی ہیں تو یہ پیج عموماً کیلیگریفی جو کیلیگریفی کے لیے انک استعمال کی جاتی ہے تو انک کے ساتھ جب لکھنا ہو تو یہ پیج پھر دیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے تو آپ لوگ فور لائنز جو ہماری سکوز میں نوٹ بک سے استعمال ہوتی ہیں اس پر بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ کاغذ تلاش کرنے کے لیے کوئی تردد کا سامنا نہ کرنا پڑے تو چار لائنز ہیں یہ تو سب سے پہلے ہم انگلیش کی جو جو آغاز کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ غور سے اس کو دیکھیں گے اور پھر اسی طریقے سے لکھنے کی بار بار کوشش کریں گے یہ یہ اس کی جوائننگ لائن ہے ایسے آگے بڑھے پھر پیچھے سے بیدوی شیف بناتے اوپر گئے اور یہ پھر نیچے آئے اور یہ اس کی آگے جوائننگ لائن اسی طرح بھی یہ اس کی جوائننگ لائن ہے پیچھے سے پھر نیچے آئے تھوڑا سا ترچہ رکھنا لائن کو خوبصورتی کے لیے پھر اس کے ساتھ ساتھ اوپر گئے اور پھر اس کو دائرہ بھی بنا سکتے ہیں چھوٹا سا یا اس کے ساتھ ہی آگے بھی لے جا سکتے ہیں اس مول ایٹر سی یہ پیچھے اس کی جوائننگ لائن اور پھر یہ اسی طرح سے آگے بڑھ گئے اور آگے سے اس کو جوائننگ کر دیتے ہیں ڈی اسی طرح جس طرح ہمیں سی کی شیف بنائی ہے یا اے کی شیف بنائی اسی طرح سے یہ جوائننگ لائن اس کی پھر اس کو بیگ پیچھے سے آئے دائرہ بناتے ہوئے بیزوی حلکہ بیزوی شکل میں اوپر لائن کو ٹچ کرنے کے بعد نیچے آئے اور پھر آگے جوائننگ لائن بنا دی آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو فور لائنز ہیں جو آپ نے الفیبٹ ٹو لائنز میڈل ٹو لائنز کے درمیان میں لکھنا ہے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اوپر اور نیچے سے وہ ورڈ دونوں لائنز کو ٹچ کرے نہ لائنز سے اوپر رہے نہ لائنز سے نیچے اور اسی طرح بیس لائنز میں بھی نہ لائنز سے نیچے ہو نہ لائنز سے اوپر تو اگر آپ اسی طرح سے لکھیں گے تب ہی اس میں سمیٹری نظر آئے گی اس میں بیوٹی نظر آئے گی اگر تھری لائنز میں لکھ رہے ہیں تو اس میں بھی تھری لائنز اوپر ٹوپ لائن اور نیچے بیس لائنز کو وہ ورڈ یہ ای ہے یہ اس کی جوائننگ لائن ہے اور پھر یہ اس سے آگے بڑھ گئے آگے اس کو جوائن کرنے کے لیے ای بی سی ڈی ای اور پھر ایف یہ ایف کی جوائننگ لائن ہے پھر تیچھی شیئر بناتے ہوئے نیچے آئے بوٹم لائن کو ٹچ کیا اور بیز بھی شیئر بناتے ہوئے اوپر گئے اور یہ پھر اس کی جوائننگ لائن اسی طرح جی ہے جی کو پہلے ڈی کی طرح اس کی جوائننگ لائن بنائی ہم نے پھر اس کا پیچھے سے گماتے ہوئے دائرہ بنایا پھر ہم نیچے آئے اور بیز بھی دائرہ بناتے ہوئے اوپر چلے گا اس کی جوائننگ لائن بنا دی ہم نے اسی طرح ایف کی طرح ہچ کیے جوائننگ لائن ہلکا تو اس کو گول کیا اوپر سے اور یہ اوپر واپس کہے اور یہ اس کی جوائننگ لائن اس طرح یہ آئی کی جوائننگ لائن اور پھر اس کو آگے جوائننگ کرنے کی لائن بناتے ہوئے یہ آئی ہم نے ڈرو کیا ہے اسی طرح یہ جی کی جوائننگ لائن ہے پھر نیچے آئے اور نیچے سے جی کی طرح گول کرتے ہوئے اوپر چلے گئے جوائننگ لائن بناتے ہوئے اسی طرح یہ ایچ کی طرح اس کی جوائننگ لائن اوپر سے ہلکا ساتھ اس میں گول کیا نیچے آئے پھر اوپر واپس گئے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا ملکل گول دائرہ یا ہلکا سا بیس بھی اور پھر نیچے اس کی جوائننگ لائن بناتے ہو اس طرح یہ ایل کی جوائننگ لائن کے کی طرح تھوڑا سا لیکن یہاں بڑا ہوگا دائرہ سپیس دیا رہا ہوگی اور یہ آگے جوائننگ لائن اسی طرح یہ ایم لکھیں گے یہ ایم کی جوائننگ لائن اس طرح سے شیف بنائی اوپر تھوڑا سا خام دیا اسی طرح سے بلکل سمیٹری کے ساتھ اور یہ اس کی جوائننگ لائن سیم اسی طرح این یہ اس کی جوائننگ لائن نیچے آئے پھر یہ اوپر سے ہلکا سا خام دیتے ہوئے اور نیچے اس کی جوائننگ لائن بنا دی a b c d e f g h i j k l m n co middle two lines میں ایسا یہ اس کی جوائننگ لائن پھر پیچھے سے ہی گھماتی ہوئے آپ نے بالکل اس کے گول دائرہ بنانا ہے ٹچ کرنے اور پھر یہ اوپر سے اس کی جوائننگ لائن یہ o بن گیا p کیے جوائننگ لائن جے کی طرح جس طرح جے کی لائن بنائی تھی پھر نیچے آئے اور پیچھے سے ایسے گماتے ہوئے بیچ میں سے نکالتے ہوئے اس طرح دائرہ بنایا اس کو ٹچ کیا اس کی لائن کو اور پھر یہ اس کی جوائننگ لائن بنا دی اسی طرح جس طرح ہم نے او بنایا یا ڈی بنایا یا جی بنایا اسی طرح سے کیوں کی یہ جوائننگ لائن پھر اس کو پیچھے سے گماتے ہوئے گول کیا اوپر ساتھ میں لائیا پھر کوئی سٹریٹ پیچھے آئے اور یہ اس کی جوائننگ لائن بنا دی اوپر لے جا کر بھی بنا سکتے ہیں ورڈ کے اگلے ورڈ کے مطابق اس کو کس ورڈ سے جا کر جوائن کرنا ہے کس کو آر بھی اسی طرح سے اس کی جوائننگ لائن اوپر گئے ہلکا سا دائرہ بنایا اس کی خم نکالا پھر اوپر ٹاپ لائن کو ٹچ کیا میڈل والی لائن کو پھر پیچھے سے اس کو خم بناتے ہوئے آگے جوائن کر دیا آر کے بعد ایس یہ اس کی جوائننگ لائن آگئی ہلکا سا اس کا دائرہ بنایا پھر پیچھے سے گماتے ہوئے نیچے دائرہ بنایا اور یہ اس کی جوائننگ لائن اس طرح سے ٹی کو جس طرح سے ہم نے ایل کی شیف بنائی تھی اسی طرح سے ٹی کی شیف لیکن اس کو تھوڑا سا نیچے سے ہم شروع کریں گے اور یہ ٹی کی شیف بن گئی ٹی کو اوپر ٹاپ لائن سے تھوڑا سا آپ نیچے بھی رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کو آپ ٹاپ لائن سے ٹچ کریں یو ایسے پیچھے سے اس کی جوائننگ لائن نیچے سے اس کی شیف بنائی اور پھر نیچے سے اس کو جوائن کرنا آپ وی جو ہے اس کو اوپر سے آپ نے جوائن کرنا ہے ایسے پھر نیچے آئے اس کو شیف بنائی اور پھر اوپر سے آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے اس طرح و کو بھی آپ نے اوپر سے ہی جوائن کرنا ہے پھر یہ شیف بنائی یو کی طرح لیکن یو کی اس کی ویٹس طرح کم ہوگی اور اس کو اوپر سے ہی آپ نے جوائن کرنا ہے نیچے سے جوائن نہیں کرنا X کو یہ اس کی جوائننگ لائن آگئی یہ خلقہ سا خم بنانے کے بعد پھر اوپر بناتے ہوئے خم نیچے آئے اور یہ اس کی جوائننگ لائن Y یہ اس کی جوائننگ لائن U کی طرح شیپ بنائی پھر نیچے آئے اور G کی طرح J کی طرح اس کی شیپ بناتے ہوئے اوپر چلے گئے Z Z اس کی اس طرح سے جوائننگ لائن بنائی تھوڑا سہیدھا سیدھا رکھیں اور نیچے آئے آگر یہ اس طرح سے اس کی شیپ بناتے ہو اس کو جوائننگ لائن بنا دیں دیر سٹوڈنٹس دیر ویورز یہ جوائننگ سمال الفیبیٹس ہم نے لکھ کر دیکھیں آپ اس کو بار بار اپنی نوٹ بکس پر لکھیں نوٹ بکس پر جتنی آپ کی لائنیں ہوں گی آپ ان لائنوں پر بار بار ایک پیج روزانہ آپ نے لکھنا ہے ایک بات کا اپنے خیال رکھنا ہے یہ بہت ضروری بات ہے آپ کے لئے ایک ایڈوائس ہے کہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ایک پیج بس آپ لکھیں اپنی سپیڈ کو آپ نے سلو رکھنا ہے اس سپیڈ سے آپ نے لکھنا ہے جس سپیڈ کے ساتھ آپ آسانی کے ساتھ اچھا اچھا لکھ سکیں جلد بادی آپ نے نہیں کرنی ہیسٹی لی لکھنے کی کوشش نہیں کرنی پورے پیج کو بھرنے کی کوشش نہیں کرنی بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی ہینڈ رائٹنگ میں جس قدر ہو سکے بیوٹی پیدا کریں چاہے وہ آپ دو لائنیں لکھیں چاہے آپ آپ نے جلد بادی میں لکھنے کی کوشش کی تو آپ کاغذ کا پیٹ تو بھر لیں گے لیکن خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی اور جب خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی تو آلٹی میٹلی آپ پھر بہت جلد اکتا جائیں گے اور آپ ہینڈ رائٹنگ کا جو کام ہے اس کو خیر بات کہہ دیں گے چھوڑ دیں گے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کا شوق آپ کی دلچسپی برقرار رہے اور اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ تھوڑا لکھیں شوق کے ساتھ لکھیں آہستہ آہستہ خوبصورتی کے ساتھ لکھیں اور جب آپ محسوس کریں چند دن کی ایکسرسائز کے بعد چند دن کی پریکٹس کے بعد کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ میں خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے تو پھر اس کے بعد بے شک آپ اپنی سپیڈ کو آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جائیں اور لکھتے ہوئے آپ نے لائنز کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ میڈل ٹو لائنز والی جو الفہ بیٹس ہیں وہ ٹو لائنز کو اوپر نیچے سے ٹچ کریں تھری لائنز والی اوپر ٹاپ اور باٹم لائن کو ٹچ کریں اسی طرح فور لائنز والی جو ہیں جیسے ایف ہے تو یہ بھی اوپر نیچے سے ٹاپ اور باٹم لائن کو ٹچ کریں ان کے اندر اگر ساتھ کوئی ایسا بھی شیپ ہے جو میڈل ٹو لائنز میں آنے والی ہے تو وہ میڈل ٹو لائنز کو ٹچ کریں اس طرح یہ جی کی شیپ ہے بی کی شیپ ہے ڈی کا یہ دائرہ ہے ایچ کی یہ شیپ ہے کے کی یہ شیپ ہے تو اس طرح ان کو آپ نے ان کا خیال ضرور رکھنا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اور جو میں نے گائیڈ لائنز دیں ہیں ان کے مطابق ڈیلی ایکسرسائز پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے اگلی ہماری جو سٹنگ ہوگی اس میں میں ان الفیبیٹس کو دوسرے سمال الفیبیٹس کے ساتھ ملا کر لکھوں گا تاکہ آپ کو مزید جو جو جوائننگ ورڈز ہیں ان کو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آجائے بیسک چیز اس میں آپ کی پریکٹس ہے جتنی پریکٹس آپ زیادہ کریں گے اتنی ہی آپ کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ جلد از جلد امپروف ہوتی چلی جائے گی اب ہم اردو ہینڈ رائٹنگ کے طرف آتے ہیں کہ اردو ہینڈ رائٹنگ کو کس طریقے سے آپ امپروف